دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہو مہنگے مہنگے کپڑے پہن دے ہو بڑے آلیشان گھر میں رہ رہے ہو تب بھی آپ کی ویلت کم ہونے کی جگہ بڑھتی جا رہی ہے ویل اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے تم آپ کو بولوں گا کہ یہ بلکل پوسیبل ہے آج سے پانچ ہزار سال پہلے بیبیلون شہر میں روگنز نام کا ایک آدمی رہتا تھا وہ خوب خرچہ کرتا تھا بڑے آلیشان مہل میں رہتا تھا اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا اور اپنا بہت سارا پیسہ وہ دان میں دیا کرتا تھا پھر بھی اس کی ویلت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی اور وہیں دوسری طرف بیبیلون شہر میں روگنز کے دو دوست رہتے تھے جن کا نام تھا جان اور رومن جو کافی گریب تھے جان گھوڑوں کے رت بنانے کا کام کرتا تھا ایک دن وہ گھر پر کافی اداس بیٹھا ہوا تھا اسے پتا تھا کہ اگر وہ کام پر نہیں گیا تو اس کے کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے پھر بھی وہ گھری سوچ میں تھا تب ہی رومن جو کہ ایک میجیشن تھا وہ جان کے پاس آتا ہے اور اس سے بولتا ہے کیا ہوا جان بھائی لگتا ہے کہ آج تم پر دیوتا بڑے مہربان ہیں تمہارے پاس لگتا ہے خوب سارے سکھے موجود ہیں تب ہی تم کام وام چھوڑ کر آرام کر رہے ہو اس پر جان بولتا کہ اگر میرے پاس دو سکھے بھی ہوتے ہمارے چار اور امیر لوگ رہتے ہیں اور ہمیں دیکھو ہمارے پاس دو وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں اور اگر ہم ایک دن کام نہ کرے تو بھوک کے مارے مر جائیں گے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ٹکتا کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم امیر بن جائیں اور ہمیں کبھی بھی پیسوں کی چندہ نہیں کرنی پڑے کوئی تو امیر آدمی ہوگا جو ہمیں پیسے کے بارے میں یہ سب بتائے گا اور ہم بھی امیر بن سکیں گے راوبنس ہی بتا سکتا ہے اس کے پاس اتنی دولت موجود ہے کہ کبھی ختمی نہیں ہوتی اور وہ کافی دائیالو بھی ہے سب کی مدد کرتا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے تو جان اور رومن اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر راوبنس کے پاس اس کے محل میں جاتے ہیں اور راوبنس سے پوچھتے ہیں کہ راوبنس تم بیبی لون شہر کے سب سے امیر انسان ہو تم اچھا کھانا کھاتے ہو آلی شان محل میں رہتے ہو اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہو اور ایک طرف ہے ہم ہم لوگ دندات کڑی میند کرتے ہیں پھر بھی دو وقت کی روٹی جھٹا پانا ہمارے لئے بہت مشکل کا کام ہوتا ہے تو راوبنس تم نے ایسا کیسے کیا کہ تم اتنے زیادہ امیر بن گئے جبکہ ہم ایک ہی سکول میں پڑھے تھے ساتھ میں کھیلے کودے اور ایک ہی ٹیچر نے ہمیں پڑھایا بھی تھا تو تب تو تم ہم سے بہتر نہیں تھے تو کیا صرف اچھی قسمت کی وجہ سے تم اتنے زیادہ امیر بن گئے ہو اور ہماری قسمت اچھی نہیں تھی اس لئے ہم گریب رہ گئے اس پر روبنس کہتا ہے کہ دیکھو قسمت کسی کی بھی بھلا نہیں کرتی قسمت سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک دم سے بہت سارا پیسہ مل جائے بٹ اگر تم پیسو کے نیموں کو نہیں جانوگے تو اس سارا پیسہ کچھ ہی دن میں گیاب ہو جائے گا تک قسمت سے کچھ نہیں ہوتا تمہیں پیسو کے نیم کو جاننا ضروری ہے جو مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مائیکل لام کے ایک آدمی نے بتائے تھے کیا تم ان نیموں کو جاننا چاہتے ہو تو اس پر روبنس کے دوستوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی پیسو کے نیموں کے بارے میں بتاؤ جس سے ہماری بھی گریبی دور ہو سکے تو روبنس اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ تم جتنا بھی کماتے ہو تو سب سے پہلے تو تمہیں اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے اور اس پر روبنس کے دوست بولے کہ ایک حصہ کیا پوری کمائی ہماری ہوتی ہے اس پر روبنس بولا کہ کیا تم درجی کو کپڑے سلنے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہو کیا سبجی والوں کو سبجی کے لیے پیسے نہیں دیتے ہو کیا موچی کو جوتے بنانے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہو تو اس پر روبنس کے دوست بولے ہاں ہم ایسا کرتے ہیں تو روبنس بولا پھر تم خود کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو تم دنیا میں سب کو پیسے دیتے ہو سوائے خود کے اسی لیے تم جتنا بھی کماتے ہو اس کا ایک حصہ اپنے لیے الگ رکھو جیسے تم مہینے کے دس سکھے کماتے ہو تو سب سے پہلے کسی کو بھی پیسہ دینے سے پہلے ایک سکھے الگ اپنے لیے سیو کر کے رکھ دو جس سے کی شروع میں تو تمہیں لگے گا کہ ایک سکھے سے کیا ہی ہوگا برد دھیرے دھیرے تمہارا جو بھی خالی پرس ہے وہ موٹا ہوتا جائے گا اور پھر روبنس کے دوستوں کو یہ سمجھ آیا کہ ہمیں اپنے لیے دس پرسنٹ الگ سے سیو کر کے رکھنا ہے اور یہ سن کر وہ لوگ اس دن وہاں سے چلے گئے پھر اگلے دن وہ دوست واپس روبنس کے پاس آئے اور روبنس سے بولے تم نے بولا کہ ہمیں ایک سکھا اپنے لیے رکھنا ہے بہت ہمارا تو پہلے ہی خرچہ مشکل سے چل پاتا ہے وہی پیسہ ہمارے لیے کم پڑ دا ہے اور اس میں سے بھی اگر ہمیں ایک سکھا الگ رکھ دیں گے تو ہمارے لیے تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا تو اس پر روبنس نے انہیں دوسرا رول بتایا جو تھا control the expenditure یعنی کہ اپنے خرچوں کو control کرنا روبنس انہیں بولتا ہے کہ کل تم میں سے کس کا پرس کھالی تھا تو سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر روبنس بولتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پچھلے سال کس کا پرس کھالی تھا دوبارہ میں سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو روبنس بولتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سب الگ الگ کام کرتے ہو تم لوگوں کی آمدنی بھی الگ الگ ہے تو پھر تم سب کے پرس کھالی کیسے ہیں اس پر روبنز کے دو سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور روبنز بولتا ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی کمانے لگ جائیں ہمارے ایکسپینسز بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری اچھائے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اور آج اگر تم دس سکھوں سے گھر کا گجارہ کر رہے ہو تو کل اگر تمہیں بیس سکھے بھی ملنے لگ جائیں گے تب بھی وہ بیس سکھے تمہارے لیے کم ہی پڑیں گے اسی لیے تمہیں اپنی چھاؤ پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا تمہیں ان دس سکھوں میں سے ایک سکھا الگ رکھ دینا ہے اور اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنا ہے اور کیسے بھی کر کے باقی نو سکھوں سے اپنے گھر کا گزارہ کرنا ہوگا اور اس بار ایک الگ چیز یہ ہوگی کہ تم سارے نو سکھے تو خرچ کر دوگے پر اس بار تمہارے پاس ایک سکھا سیو ہو جائے گا اور یہ سنکا روبنز کے دوست چلے جاتے ہیں اور پھر تیسرے دن اس کے پاس آتے ہیں تو روبنز انہیں پیسوں کا تیسرا رول بتاتا ہے جو ہے make the gold multiply یعنی کہ اپنے پیسوں کو multiply کرنا روبنز اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ جب آپ اپنی آمدنی کا دسوہ حصہ بچانے لگ جاؤ گے اور اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے تب آپ دیکھو گے کہ آپ کا پرس موٹا ہونے لگا ہے تب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کو کیسے اپنے پیسوں سے محنت کروانی ہے یعنی کہ انہیں کیسے کام پر لگانا ہے تاکہ پیسوں سے پیسا بنایا جا سکے روبنز نے جب اپنے پیسوں کو بچانا سیکھا تھا تو اس نے اپنے پیسوں کو ایک ڈھال بنانے والے کو دیا تھا جس سے کہ وہ بدلے میں ہر مہینے اس سے بیاج لیتا تھا تو روبنز کا پیسا دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا اور روبنز بولتا ہے کہ آپ کی ویلت آپ کے پرس میں پڑی رہنے سے نہیں بڑھتی آپ کی اصلی ویلت تو انویسٹنگ سے بڑھتی ہے جب آپ اپنے پیسوں کو کام پر لگاتے ہو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو کام پر لگائے جس سے کہ جب وہ کام نہیں بھی کر رہا ہو اور آرام کر رہا ہو تب بھی اس کا پیسا بڑھتا رہے تو چوتھے دن روبنز اپنے دوستوں کو پیسوں کا چوتھا رول بتاتا ہے جو ہے protect your money روبنز بولتا ہے کہ ہمیں پیسوں سے پیسا کمانا ہے تو اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا بٹ پیسا ادھار دینے سے پہلے ہمیں ادھیان دکھنا ہے کہ سامنے والا اس پیسوں کو چکا بھی پائے گا یا پھر نہیں روبنز بولتا ہے کہ میرا پہلا انویسمنٹ بہت ہی خراب تھا اور اس میں میری پوری ایک سال کی سیونگ برباد ہو گئی تھی ہوا یہ تھا کہ روبنز نے ایک سال میں جو اپنا پیسا سیونگ کیا تھا اسے اجمل نام کے ایک آدمی کو دے دیا تھا جو کی ایٹ بنانے کا کام کرتا تھا اس نے اس سے بولا کہ تم مجھے پیسے دے دو میں دوسرے دیش میں رہتا ہوں وہاں سے میں تمہیں سستے داموں میں جو ایلدی لا کر دے دوں گا تو پھر تم ان کو مہنگے میں یہاں پر بیس سکتے ہو اور پروفٹ کما سکتے ہو اور روبنز کو اس وقت یہ آئیڈیا پسند آ گیا بٹ روبنز نے اتنا نہیں سوچا کیٹ بنانے والا جو ایلدی کے بارے میں کیا ہی جانتا ہوگا اور اسے باہر کے لوگوں نے جو ایلدی کی جگہ کانچ کے ٹکڑے پکڑا دیے اور میرا وہ سارا پیسہ وہاں پر برباد ہو گیا تم مجھے یہ پتا چلا کہ اپنے پیسوں کو پروٹیکٹ کرنا آنا چاہیے ہمیں وہی پیسے انویسٹ کرنے چاہیے جہاں ہمیں اس کی نالیج ہو یا پھر ہمیں ان لوگوں کو ہی اپنے پیسوں کو دینا چاہیے جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہوں نہیں تو ہمارا سارا کمائے ہوا پیسہ ایک جھٹکے میں برباد ہو سکتا ہے تو پھر پانچوے دن روبنس نے اپنے دوستوں کو پیسوں کا پانچوہ رول بتایا جو کہ ہے انشورے فیوچر انکم یعنی کہ اپنے فیوچر کو شکیور کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا ہر انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور آج وہ جتنا کام کر رہا ہے بڑھاپے میں وہ اتنا کام نہیں کر پائے گا تو اسے ریٹائرمنٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پیسوں کو جمع اور انویس کرنا آنا چاہیے تاکہ ان کا اور ان کے بچوں کا فیوچر سکیور ہو سکے اب دوستو پرانے جمعانے میں لوگ سونے کے سکیوں کو جمین میں گارڈ کر رکھ دیتے تھے جس سے کی فیوچر میں جب ضرورت پڑے تو وہ ان سونے کے سکیوں کو نکال کر کام میں لے سکے لیکن آج کے ٹائم پر اگر آپ اپنے گھر میں پیسوں کو چھپا کر رکھ دیتے ہو تو انفلیشن کی وجہ سے ان کی قیمت اور بھی کم ہو جائے گی اور آپ انہیں رینویسٹ کرنے کی اپورچنیٹی بھی کھو دو گے تو آج کے ٹائم میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں جس سے کہ ہم پیسوں کو انویسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی بھی سٹاکس میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہو گولڈ کھڑی سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس نہ تو اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ کون سا سٹاک پک کریں یا پھر ان کے ریسرچ کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے تو آپ سیدھا میچول فنڈ یا پھر انڈیکس فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کا پیسہ کمپاؤنڈ ہوتا رہے گا اور آپ کا فیوچر بھی سیکیور رہے گا اب چھٹے دن روبینز نے اپنے دوستوں کو لاس اور چھٹا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ بتایا جو کہ ہے انکریز دا ایبلیٹی تو ارن یعنی کہ اپنی انکم کو انکریز کرنا روبینز اپنے دوستوں سے بولتا ہے کہ کچھ سمئے پہلے میرے پاس ایک آدمی پیسے ادھار مانگنے آیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پیسے کیوں چاہیے تو اس نے مجھے بولا کہ میری سیلدی کم ہے اور میں مشکل سے اس میں اپنا گھر چلا پاتا ہوں میں اپنی بیسک نیٹس کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہوں تو اس پر روبینز بولا کہ میں تو کیا تمہیں کوئی بھی پیسہ ادھار نہیں دے گا کیونکہ تم ان پیسوں کو چکاؤ گے کیسے تمہیں پہلے اس کے لئے اپنی ایبلیٹی کو بڑھانا ہوگا اور اس پر وہ آدمی بولا کہ میں نے اس کے لئے بہت کوشش کی اور میں نے اپنے بوس سے چھے بار ریکویسٹ کی کہ میری سیلدی بڑھا دو پر میرے بوس نے ایسا نہیں کیا اس پر روبینز ہستے ہوئے بولا کہ جب تم اپنی سکلز کو نہیں بڑھاؤگے تو تمہاری جتنی شمتہ ہے لوگ تمہیں اتنا ہی پیسہ دیں گے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بوس خود آ کر تمہاری سیلدی بڑھائے تو تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا اپنے بوس کے لئے کچھ ایسی ویلیو ایڈ کرنی ہوگی جس سے کہ تمہارے بوس کا کچھ فائدہ ہو اور وہ تب تمہاری ویلیو سمجھے گا اور اپنے آپ تمہاری سیلدی کو بڑھا دے گا تو دوستو سب سے پہلے ہمیں خود پر انویسٹ کرنا ہے خود کی سکلز اور ایبلیٹی کو بڑھانا ہے جس سے کہ لوگ خود آ کر آپ کو پیسہ دے تو دوستو یہ تھے وہ چھے رولز جو رابنس نے اپنے دوستوں کو بتائے جنہیں آج بھی لوگ سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی یہ اتنے ہی کاراگار ہیں جتنے کی پانچ ہزار سال پہلے ہوا کرتے تھے تو دوستو یہ تھی اماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہے تو پلیز یا اس چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو ملتے ہیں بہت جلد آپ سگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے اپنا خیال رکھے گا